السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین پچھلے ہفتہ میں ہم نے جو سبق پڑھا تھا ایک مرتبہ دہورا لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلہ سبق پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف سے یا تک جو جو چیزیں آپ کو کوشش کی تھی بتانے کی کوشش کر ایک مرتبہ پھر پڑھئے علیف سے لے کر یا تک سمجھ لے پہلے کیا نشانی بتائی تھی علیف اور حمزہ کے علاوہ لکھنے میں جو حروف تین حرفی ہیں اس پہ کیا کرنا تھا ہم نے مد کرنا تھا جیسے تھوڑا اونچی آواز سے پڑھئے کیوں کھینچا جا رہی ہے کیا نشانی تھی تین حرفی ہیں تو انشاءاللہ اس کو آپ کھینچ کے پڑھیں گے تو آپ آٹھ دس بار پڑھیں گے تو پورے حروف کی پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ پڑھئے جزاکلہ جزاکلہ جو الحم سے لے کر والناس تک ہمیشہ موٹے پڑھے جانے ہیں ان کو اسی طرح نرمی سے پڑھے جانے والے تین حروف پڑھئے سا زال غو غو موٹا بھی ہوتا ہے اور نرمی سے بھی پڑھنا ہے اسی طرح سیٹی والے تین حروف جو آپ کو بتائے گئے تھے عام شخص جو پڑھتا ہے سیدھا سیدھا زا سین سود تو قاری صاحب جو پڑھتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے تو آپ بھی قاری صاحب کی طرح پڑھ سکتے ہیں کیا کرنا کیا ہے سیٹی کی آواز دینی ہے جی پڑھئے سود اس کا فائدہ آپ کو بتائے گیا تھا جب آپ پڑھیں گے وَتِينِ وَزَّيْتُ خود بخود ایسے حروف صحیح ہو جائیں گے اِذَا زُلزِلَة فرق آنا چاہیے دون حروف میں اکثر پہلے عام لوگ جیسے پڑھتے ہیں اِذَا زُلزِلَةِل کوئی فرق نہیں ہوتا تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تو صحیح ہو جائے گا اسی طرح حلق سے نکلنے والے چھ حروف آپ کو بتایا تھے کون کون سے ہیں حَمْزَ حَا غَيْنْخَو بس ایک مرتبہ علیف سے لے کر یا تک پڑھیں پھر اگلا سبق پڑھتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں جا کے حروف مدہ اور حروف لین میں اکثر دوست غلطی کر بیٹھتے ہیں تو ان کی غلطی ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے ان چار حروف پر نظر رکھویں با واؤ با واؤ با یا با حروف ایک جیسے ہیں لیکن واؤ ساکن اور یا ساکن سے پہلے صرف زبر استعمال ہوتا ہے پوچھ کے دیکھیں تقریباً جو اچھے مدارس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں ان سب کو پتا ہے تو انہی چیزوں کا اگر ہمیں پتا چل جائے میرے بھائیوں کو بڑے عمر والے جو ہیں خاص کر اللہ رب العزت نے مجھے اسی لئے قبول کیا اپنے گھر میں کہ میں نے بڑوں پہ توجہ دیا چھوٹے سی جو سفید داڑی والے ہوتے ہیں وہ دعائیں بہت دیتے ہیں مجھے انشاء حمدللہ دینی چاہیے کی نہیں دینی چاہیے حضرت تو اسی طرح واؤ ساکن اور یا ساکن سے پہلے والا حرف با سے لے کر یا تک کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن اس پہ ہوگا کیا صرف زبر استعمال ہوگا با واو زبر دور سے پڑھئے با واو زبر باو با یا زبر باو تا آ جائے تو پڑھتے جائیں تاو تی سا آ جائے تو جیم آ جائے تو حا آ جائے تو آج آواز نہیں آرہی کیا وجہ ہے آج پاکستانی بن کیا ہوں اس لیے سات دیں تھوڑا انشاءاللہ آپ کا فیدہ ہے آپ سے چار مہینے نہیں مانگے صرف چار گھنٹے مانگیں اور وہ چار گھنٹے آپ کے چالیس سال سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ باو بائی زور سے درہ باو بائی تاو تی پڑھتے جائیں سای یہاں تک کہ یا آ جائے گا کیا پڑھیں گے یاؤ یائی جزاکاللہ اسی طرح سبق نمبر چھے کی پہچان بھی کر لیں سکون جسے اپنی زبان میں ہم جزم کہتے ہیں جزم والا حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے پڑھنے کے کچھ دوستوں نے الگ الگ انداز بنائے ہوئے ہیں تو وہ انداز تھوڑا آپ صحیح کر لیں طریقہ صحیح کر لیں ہجے کرنے کا طریقہ صحیح کریں انشاءاللہ غلطی نہیں آئے گی کچھ لوگ پڑھتے ہیں حمزہ زبر با پہلے کیا کرتے ہیں حمزہ زبر با بولتے ہیں تو آپ کوشش کریں جیسے ہمارے اسازہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ حروف کے نام پہلے پھر حرکت کا نام لینے حمزہ با پھر آ کے آپ حرکت کا نام لیں تو اس سے آپ کے حروف خود بخود جڑتے جائیں گے حمزہ با زبر اب حمزہ با زبر حمزہ با زبر حمزہ با پیش پڑھئے اب 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 یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں حروف قلقلہ پانچ ہیں حروف قلقلہ کتنے ہیں زہر سے پڑھئے قوف طا با جیم دال واپس پڑھئے قوف یہاں نیچے لکھے ہو میں قائد ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں قوف طا با جیم دال قوف طا با جیم دال جب بھی ساکن ہوں جیسے یہ ساکن آرہے با حروف قلقلہ میں با تھا کہ نہیں جی آواز نہیں آرہی آج کیا ہوگی آج جی قوف طا با تو با پہ کیا کریں گے قلقلہ قلقلہ کیسے ہوتا ہے اگر اب میں پڑھوں بغیر قلقلہ یعنی غلطی ہوگی جیسے اب 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 تو یہ غلطی گنی جائے گی آپ کی کیا کرنا چاہیے تھا اب 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 اس کے بدلے میں جیم لگا دیں اج 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 ڈال آ جائے تو اد اد قوف آ جائے تو اق اق آ جائے تو اپی تر آ جائے ات اسی طرح اگر ساد آ جائے تو اس یہاں نہیں ادھر ساد پہ قلقلہ ہوگا کیوں کیونکہ ان پانچ میں گے ساد نہیں اور اگر آپ پڑھیں گے فمہیل کافرین امہیل ہم روائدہ تو یہ غلطی بنیں گے کی نہیں کچھ لوگ پڑھ جاتے ہیں نا نظر انداز کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے تھا فمہیل کافرین ام ہل ہم روائدہ تو اگر آپ اس پہ ہلکا سا بھی اس کو ہلا دیں گے تو غلطی بن جائے گی جیسے الحمدللہ رب کر دیا جاتا ہے تو کیا آپ اس کو لام کو ہلا سکتے ہیں رب آواز ختم پھر آگے سے عین پڑھئے رب بالعالمین تو اسی طرح حروف قلقلہ جب ساکن ہو یا وقف کی حالت میں ساکن ہو جائیں کا کیا مطلب ہوا مثال کے طور پر سورة الفلق ہم پڑھتے ہیں اگر ملا کے پڑھیں گے پہلی آیات تو قلقلہ نہیں ہوگا اگر اس پہ رک جائیں گے تو قلقلہ ہوگا کیوں کیونکہ آنے والا حرف کیا ہے جس پہ ہم رک رہے ہیں وہ حرف کیا ہے ان پانچ حروف میں سے ہے قاف ہے قل اعوذ برب آواز سے در قل اعوذ برب فلق اگر آپ فلق کریں گے تو غلطی ہو جائے گی پڑھئے قل اعوذ برب آگے آگے ومن شر غاسق اذا وقب کریں گے تو کیا بنے گا غلط ہو جائے گا کیا کرنا چاہیے تھا وقب کیونکہ حروف قلقلہ میں باعت ہے ومن شر نفاثات فل کیوں قلقلہ ہو رہا ہے یہاں پہ دال ہے اور دال حروف قلقلہ میں ہے ومن شر حاسد اذا قل ہو اللہ پڑھتے جائیں آگے پڑھتے جائیں سیصلہ ومرآتہ فی جیدیہ حب یہاں پہ کیوں قلقلہ ہو رہا ہے حب کیونکہ با ساکن ہے حب لُم مِم مَسَد قاری صاحب جیسے پڑھتے ہیں آپ بھی ویسے پڑھ سکتے ہیں کوشش کرنی پڑے گی بس کیوں قلقلہ ہو رہا ہے یہاں پہ کیونکہ قاف ساکن ہے اسی طرح یاد رکھیں گے انشاءاللہ دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ دونوں حروف تبدیل بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے حجے کرنے کا طریقہ وہی ہوگا مثال کے طور پہ حمزہ کے بدلے میں لام اور با کے بدلے میں میم آ جاتے ہیں تو کیا کریں گے لام میم زبر لم قاف میم پیش کم تا میم پیش تم سا میم پیش تم جیم میم زبر جم تو کچھ بھی آ سکتا ہے لیکن حجے کرنے کا طریقہ یہی رکھنے پہلے حروف کے نام پھر حرکت کا نام لینے سترہاں سبق نمبر ساتھ میں دیکھیں تشدید حرف مشدد ہمیشہ دو بار پڑھا جاتا ہے ہمارے بچوں نے رٹے لگائے ہوئے ہوتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے پوچھ لیا کریں اس کے پڑھنے کا آسان طریقہ اس حرف کو پہلے آپ نے ٹیچ کرنا ہے جیسے آپ نے اوپر والا پڑھا مثال کے طور پر اب اس کی حجے کرنی ہے تو کیا کریں گے حمزہ باز اب یہ پڑھیں گے اب تشدید کو نظر سے ہٹا کے دیکھیں باقی کیا بچ رہے با بی بو ٹیچ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے با بی بو یہ آواز ہے گی اگر زبر ہے تو زبر کی زیر ہے تو اور پیش ہے تو پیش کی پڑھئے گا اب 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 غور سے دیکھیں اب اب بو اکثر تشدید والے حرف پہ ہجے کرتے ہوئے پھر وہی غلطی آ جاتی ہے جیسے اس کو کھینچ دینا حمزہ با زبر اب با زبر با تو اس پہ بھی کنٹرول لانے اسی طرح زبر زیر اور پیش کے بدلے میں تشدید کے ساتھ دو زبر دو زیر دو پیش بھی آ سکتے ہیں تو کیا کریں گے اب زور سے درہ اب اب بین اب بون اسی طرح کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی آ سکتے ہیں تشدید کے ساتھ تو کیا کریں گے اب اب بی او بو اگلی صفحہ نکال دیں صفحہ نمبر تین نکال دیں بس بس ایک دفعہ اب یہاں پہ دیکھیں ایک سے لے کر بیس تک یہ حرف با پڑھنے کے طریقے آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ وہی ہیں جو آپ نے ابھی پچھلے صفحے میں پڑھے صرف حرف با کی ہم نے پریکٹس کی تھی تو یہاں پہ آپ حرف با پہ غور کریں تھوڑا سا اس کے پڑھنے کے کیا طریقے تھے جھٹکہ نہیں دینا اور کھینچنا نہیں اور مجہول نہیں پڑھنا پہلے تین حرف پڑھئے با بی بو اب آپ نیچے جائیں سیدھے جائیں جس طریقے سے پڑھنا چاہیں انشاءاللہ آپ کو آئیں گے پڑھتے جائیں نیچے تا اونچی آواز سے درہ جن کو نظر نہیں آرہا قیدے پہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں ہا آ جائے تو ہا ہی جتنا اونچہ پڑھیں گے وہ فیادہ ہوگا انشاءاللہ اسی طرح سبق نمبر دو میں آپ نے پڑھا تھا کیا پڑھا تھا دو زبر دو زیر اور دو پیش پڑھئے بن 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 پڑھتے جائیں نیچے صرف آواز تبدیل ہوگی حرف کی یہاں تک کہ یا آ جائے گا آپ ایک ہی آواز میں پڑھتے چلے جائیں اسی طرح سبق نمبر تین میں آپ نے پڑھا تھا جی کھڑی حرکات پڑھئے با بی بو اب نیچے پڑھتے جائیں یہاں تک کہیں پہ بھی آپ کو انشاءاللہ غلطی نہیں آئے گی یہاں تک کہ آخری حرف یا آ جائے گا کیا کریں گے یا جی یو سبق نمبر چار میں آپ نے پڑھا تھا حروف مدہ حروف کون کون سے تھے علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی پڑھئے با بو بی اب نیچے پڑھتے جائیں لیکن اس کی پریکٹس کرتے ہوئے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ میں کون سی مدہ پڑھ رہا ہوں جب آپ بولیں گے جا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کون سی مدہ ہے جب آپ بولیں گے جو تو کیا ہے جب آپ بولیں گے جی تو کون سی مدہ ہے یا مدہ من جوع وآمنہ من خوف دونوں میں فرق ہے نہیں جو اور خوف میں کیسے پتہ چلے گا پہلا جو جو ہے وہ واؤ مدہ ہے یا واؤ لین ہے غور کریں کیا آ رہا ہے اس پہ واؤ لین پہ کبھی بھی پیش تو یہ کون کیا بنا جوع کیا بنا واؤ مدہ خوف یہاں پہ زبر آ رہا ہے خواہ پہ تو اچھے سے جب ان کی پہچان ہوگی تو آپ کی غلطیاں خود ہی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اسی طرح سبق نمبر پانچ میں آپ نے پڑھا تھا حروف لین پڑھئے باؤ بائی نیچے پڑھتے جائیں باؤ بائی سو پیچھے والے بھائیوں کی آواز نہیں آ رہی دو دائی رو یہاں تک کہ یا آ جائے گا کیا کہیں گے یو یائی اس کے بعد سبق نمبر چھے میں آپ نے پڑھا تھا سکون جزم پانچ پانچ حروف ایسے ہیں جن پہ آپ نے قلقلہ کرنا ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو ہلنے نہیں دینا قلقلہ نہیں کرنا چاہے وہ صاد ہو چاہے وہ غین ہو موٹے تو ہوں گے لیکن اس پہ آپ قلقلہ نہیں والعاصو کر سکتے ہیں کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو پیار سے پھر سمجھا دیا کریں صحیح ہے نا والعاصری پڑھئے موٹا تو کریں گے اس کو حرف کیونکہ موٹا پڑھا جا رہا ہے لیکن اس پہ قلقلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ساد حروف قلقلہ میں نہیں آتا پڑھئے اب 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 تا کو کیسے پڑھیں گے ات آواز ختم ہو جائے برابر والے کو بھی نہ آئے خود کو پتا چلے کہ تا پڑھ لیا ہے بس ات 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 ان حروف پہ آپ مخارج کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اس سبق میں پڑھئے اج اج جہاں آواز ٹھہری وہی اس کا مخرج ہے پڑھئے اح 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 آگے پڑھتے جائیں اخ 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 دال آ جائے تو اد اد اسی طرح حرف مشدد پڑھنے کا آسان طریقہ آپ کو بتایا تھا پہلے ٹیچ کرنا ہے اس کے بعد آنے والی حرکت کے مطابق ہی پڑھنا ہے زبر ہے زیر ہے پیش ہے اس کے مطابق پڑھیں انشاءاللہ اس کی زبر زیر پیش کی غلطیاں اس سے ختم ہوں گی پڑھئے اب با ایب با اوب با اس بات زبر کے بدلے میں زیر پیش دو زبر دو زیر کچھ بھی آجائے ٹیچ کرنے کے بعد اس کو کیا کرنے مثال کے طور پر تنوین آجائے دو زبر آجائے تو کیا کریں گے اب بن دو زیر آجائے اب بن اوب بن کھڑا زبر آجائے تو اب جیسے آجائے گا تصد دال کھڑا زبر تو کیا پڑھیں گے تصد دام رضی آگے کریں اگلا صفحة سبق نمبر پانچ میں دیکھیں جن بھائیوں کو بالکل ہی نہیں آتا وہ زیادہ توجہ دیجئے گا انہوں نے زیادہ توجہ ان کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی آپ میں سے جن بھائیوں کو آتا ہے ماشاءاللہ اسازہ اکرام بیٹھے ہیں ان کے لئے یہ ہوگا کہ آپ آنے والے بچوں کو جن پہ ہم آٹھ مہینے یا سات مہینے یا سال لگاتے ہیں قیدے میں تو اگر کوشش کر کے دیکھیں اس پریکٹس سے انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر ایک میں زبر زیر اور پیش تو اس کے لئے پہلی مرتبہ آپ کوشش کریں اس کو سنگل پڑھیں ایک ایک کر کے پڑھیں پہلا حرف آپ نے پڑھا تھا و و پڑھا تھا سبق میں پچھلے سبق میں اس میں سے یہ کیا آ رہا ہے صرف وہ بتانا ہے آپ نے پہلا حرف کیا ہے و پڑھا کیا جا رہا ہے و دوسرا ر تیسرا دا کیا بنا و ر دا اتنا کنٹرول لانا ہے اگر آپ تیز تیز پڑھیں گے صبح سے شام تک بچہ ایک لین بھی آپ کو سنا کے نہیں جائے گا آپ کوشش کریں اس کا ذہن بنائیں انشاءاللہ وہ پوری تختی آپ کو سنا کے جائے گا اس دن پہلا حرف کیا تھا و آپ دیکھ سکتے ہیں قائدے میں دیکھیں اپنے اپنے قائدے میں دیکھیں سب و ر دا دوسرا حرف اسی طرح پڑھیں الگ الگ کر کے ع لی ما ہجے کرنے میں بھی تو ٹیم لگتا ہے نا تو اتنا ٹیم آپ اس پہ لگا کے دیکھیں اس سے کم ہوگا پڑھئے ع لی ما اب اس کو ملا دیں آگے خو لی ق ملائیں گے تو آگے پڑھتے جائیں جا دو حروف ایک ساتھ اور تیسرا الگ سے پڑھئے و ر دا عالی ما خولی پڑھئے لکی ر اب تیسری بار کیا کریں گے تینوں ایک ساتھ پڑھیں گے پڑھئے و ر دا لکی ر اگر آپ نے اس کو دس بار پڑھا کیا یاد نہیں ہوگا سبق جی پڑھئے دو بار اور پڑھ لیں چلیں و ر دا عالی ما خولی ج عالی حفیظ س قیق حش س ایلا لکی ر پھر ایک بار پڑھئے تنوین ہمیشہ آخر میں آتے دیکھئے پہلا حرف پڑھئے س ما نن سمجھ لیں اس کے بعد جب آپ ملائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی غلطی نہیں آگی پڑھئے سامانن پہلا حرف پڑھئے شاجرن پہلا حرف قوسا فی آ تن فی آ تن دی یا تن دی یا تن آگے خلوقن خلوقن اب ایک ساتھ پڑھ لیجئے سامانن اچھ اس میں یاد رکھیں زبر زیر پیش پہ جب بھی آپ وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گا جیسے وراد ورد علیم علیم خلق خلق اسی طرح دو زبر پہ جب بھی وقف کریں گے تو علیف مدہ کی پہچان تو ہو گئی نا سب کو اب تو علیف مدہ بنا دیں گے سامانن وقف کریں گے تو ایک زبر ہٹ جائے گا تو کیا بن جائے گا سامانا قصصن وقف کریں گے تو مثالن وقف کریں گے تو اسی طرح دو زیر اور دو پیش کا وقف ساکن ہو جائے گا شجرن وقف کریں گے تو شجر قصصن وقف کریں گے تو اسی طرح اسے کہتے ہیں گولتا گولتا پہ جب بھی وقف کریں وہ ہا ساکنہ سے بدل جائے گی کچھ لوگ جیسے پڑھتے ہیں القارع ملقارع تو یہ بھی غلط ہے کیا آواز آنی چاہیے تھی ہا کی آواز القارع ملقارع اسی طرح یہاں پہ بھی آواز ہا کی آنی چاہیے فی اہ تین وقف کریں گے تو فی اہ دی اہ تون وقف کریں گے تو راقابتین وقف کریں گے تو سی طرح سبق نمبر تین میں آپ نے پڑھا تھا کھڑی حرکات اب ان تینوں میں سے کون سا حرف کھینچے جا رہے ہیں پہلے تو غور سے دیکھیں اس کو کتنا حروف کھینچے جا رہے ہیں صرف ایک تو پڑھئے ذالی کا اکثر غلط کی کیا کر دیتے ہیں جس کو کھینچ نہ ہوتے ہیں اس کو نہیں کھینچے اور جس کو ذالی کا ہو جاتی نا غلطی ذالی کا الكتاب کیا ہونا چاہیے اب خود اپنی غلطی خود آپ سے ہی کر سکتے ہیں جو شروع کے دو صفحے آپ کو دیے گئے ہیں پہلا صفحہ اور دوسرا صفحہ اسی میں پورا کنٹرول ہے کوئی بھی قرآن کی کوئی بھی آیات آپ پڑھنا چاہیں تو اس پہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ پڑھئے ذالک قبلی ہی فلہو طغا ہا دی ہی پڑھئے داوود تجزا عمالی ہی قبغتوہو اس میں بھی کھڑی زیر اور الٹے پیش پہ جب وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گی جیسے قبلی ہی وقف کریں گے تو قبلی فلہو وقف کریں گے تو ایک جگہ ایسی ہے جب کھڑی زیر ہو تو وقف کے بعد بھی ویسا ہی پڑھے جائے گا ایک حرف ایسا ہے اس پہ جب کھڑی زیر پہ وقف کریں گے تو یا ہے وہ حرف یستح ی یحی احی وقف کرنے کے بعد بھی ویسا ہی رہے گا اسی طرح کھڑا زبر ہے کھڑے زبر پہ جب بھی وقف کریں گے تبدیل نہیں ہوگا قغا وقف کریں گے تو یخشا وقف کریں گے تو یخشا ہی رہے گا سجا وقف کریں گے تو سج نہیں ہوگا کیا کریں گے سجا تجزا وقف کریں گے تو تجزا ہی رہے گا سبق نمبر چار میں آپ نے پڑھا تھا حروف مدہ کتنے تھے حروف مدہ جی علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ جب آپ کو ان کی پہچان ہوگی تو انشاءاللہ آپ قرآن کھول کے دیکھیں جگہ جگہ آپ کو یہ نظر آئیں گے جب آپ کو نظر آئیں گے اور آپ کو پتہ ہوگا یہ علف مدہ ہے یہ واؤ مدہ ہے اور یہ تو غلطی آئے گی پھر جب پتہ نہیں ہوگا تب غلطی آئے گی اس لئے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ناباتن پڑھتے تھے اب انشاءاللہ امید ہے کوشش کریں کیسے پڑھنا چاہیے اس کو کیوں کھینچے جا رہے ہیں علف مدہ ہے پڑھئے ناباتن کون سی مدہ ہے اس میں آگے سبورن واؤ مدہ خبیرن ساتھ ساتھ بتاتے جائے کرے بچوں کو بھی اس کی پریکٹس کروا ہے انشاءاللہ قرآن میں پندرہ سپاروں کا بچہ جب حفظ یاد کرنے لگتا ہے وہ بھی پھر دوبارہ سے ایسے لگتا ہے کہ ناظرے کا سبق پڑھو تو کوشش کریں جب ان چیزوں کی پہچان ہوگی انشاءاللہ وہ آدھے صفحے کی بجائے ایک صفحہ سنائیں گے اور ایک صفحے کی بجائے سنائیں گے نہیں سنائیں گے انشاءاللہ دو صفحہ سنائیں گے انشاءاللہ خبیرن خاطب اخوہم اب اس میں کون سی مدہ ہے خیفت غساء یبعثون عثیم وقف کریں گے تو یاد رکھیں حروف مدہ پہ جب آپ وقف کرتے ہیں دو علف یا چار علف کھینج سکتے ہیں ویسے تو ایک علف پڑھا جاتا ہے نا با بو بی جب آپ وقف کریں گے تو دو علف یا چار علف کھینج سکتے ہیں اس کو جیسے سورة الفاتحہ یا بسم اللہ پڑھ کے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سکتے ہیں نا کون سی مدہ تھی یہاں پہ یا مدہ لیکن کیوں کھینجا ہم نے اجازت کس چیز کی ہے کیونکہ آپ وہاں پہ وقف کر رہے ہیں اسی طرح الحمدللہ رب الرحمن کون سی مدہ ہے یا مدہ مالکی یومد یا مدہ اییا کون سی مدہ ہے کنعبدو و اییا کنست اب جگہ جگہ نظر رہیں گے انشاءاللہ اسی طرح حروف اللین کی پہچانہ آپ نے کی تھی واؤ ساکن اور یا ساکن سے پہلے صرف زبر کا استعمال ہوتا ہے جیسے اب یہ پورا جملہ ہے اس میں دیکھیں تینوں سبق آپ نے پڑھے ہوئے ہیں پچھلے سبق میں غور کریں آپ نے پہلا والا پڑھا تھا تو یہ کون سی مدہ ہے یا لین ہے آپ بتائیں جی اور یہ کیا ہے پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا آپ نے تو جب ایک ایک حرف کی آپ کو پہچان ہوگی تو انشاءاللہ غلطیاں نہیں ہیں گی اور دن آپ نے پڑھا تھا دن دن دون صرف رٹے لگانے سے یاد نہیں ہوتا چھ مہینے لگا دیں قائدے میں اس کے باوجود بچہ پھر قرآن میں جا کے حجے کرے یہ مناسب نہیں ہے کوشش کریں انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت محنت کرتے ہیں آپ کی تھکاوٹ بھی کم ہوگی اور بچہ بھی انشاءاللہ بہت جلد قرآن پڑھنا سیکھ جائے گا پڑھتے جائیں پوری لین اَوْتَادَنْ اَيْنَ خَوْفِنْ يَنْحَوْنَ اس يَنْحَوْنَ پہ غنہ کیوں نہیں ہو رہا اسادزہ اکرام کے علاوہ دوسرے میرے دوست میرے پیارے بھائی جی ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی بتائے گا پورے قرآن مجید میں یا تو ہمارے پاس رنگین قرآن ہو تب ہمیں پتہ چلتا ہے یا جیسے ماشاءاللہ محنت کرائی جاتی ہے مسجد میں الحمدللہ مجھے پتہ ہے بہت محنت ہو رہی اللہ تعالی اجزاء خیر دے آپ لوگوں کو لیکن اس پہ مزید ہم کنٹرول لاسکتے ہیں پورا قرآن آپ کے سامنے ہو اگر رنگین نہ ہو کون سے میرا بھائی ہے جو ایک صفحہ پورا تجوید سے سنا سکے گا اسادزہ اور مدارس کے بچوں کے علاوہ کوئی ہے تو آپ لوگوں کے لئے ایک چھوٹا سا فارمولہ بنایا ہوا ہے جو حجاج اکرام کے لئے بنایا تھا وہ آپ کو ہی بتا دیتا ہوں تین چیزیں صرف یاد رکھنی ہے اور آپ پورے قرآن پہ کنٹرول کر لیں گے جب قاری صاحب نے ماشاءاللہ پڑھا کیوں پیارا لگا ہمیں جہاں غنہ کرنا تھا وہاں غنہ کیا اور جہاں نہیں کرنا تھا وہاں نہیں کیا جب آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا تو یہ چیزیں آنے بھی ضروری ہیں اس کے لئے صرف تین چیزوں کا خیار رکھنا ہے کتنی نہ تیس نہ تین سو پورا قرآن یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ صرف ایک صورت نہ ایک سپارہ پورا قرآن کے لئے آپ کو ایک فارمولہ دے رہا ہوں سب سے پہلا نمبر ون یاد رکھیں تقریبا پتہ ہوتا ہے لیکن کنٹرول ہونا چاہئے مکمل نون مشدد اور میم مشدد پر صور سے بھولیے کیا ہوتا ہے ہمیشہ غنہ ہوتا ہے نون مشدد نون اور میم کے اوپر جب بھی تشدید ہو تشدید ہو کیا کریں گے غنہ کریں گے لازم غنہ کریں گے جیسے ہم لوگ پہلے پڑھتے تھے قُلَعُدُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الَّاہِ النَّاسِ ایسے پڑھتے ہیں نا اب اگر آپ اس پہ غنہ کریں گے تو آپ کو خود لگے گا کہ یار یہ ہے قرآن ایسے پڑھنا چاہیے بجائے پورا ایک سپارہ پڑھنے کے ایک صفحہ پڑھیں اور انشاءاللہ دل کو اتمنان ہوگا کہ یار واقعی میں نے آج قرآن پڑھے تو صورت الناس پڑھ کے دیکھتے ہیں غنہ کے ساتھ کیونکہ اس میں کیا آ رہے نون مشدد آ رہے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اَعُوذُ بِرَبْ تھوڑا زیادہ رکھ کے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا غنہ نہ کرنا وہ چل جاتا ہے جب غنہ آدھا کیا جاتا ہے وہ نہیں چلتا کوشش کریں تھوڑا زیادہ رکھیں قُلْ اَعُوذُ بِرَبْ زور سے واپس پڑھئے آگے اس من پر بھی غنہ کر کے جائے میں تیسرے میں بتاؤں گا پڑھئے من شرل واسل منل کیوں غنہ ہو رہا تھا اس صورت میں اور ہم کیوں نہیں کرتے تھے اپنی غلطی کی وجہ سے تو اندھا کریں گے انشاءاللہ یا ایسا کریں جیسا آپ کو اچھا لگے ویسا کرنا آج کے بعد اگر بغیر غنہ کے قرآن اچھا لگتا ہے آپ کو تو ویسے کر لیجئے اگر غنہ کے ساتھ اچھا لگا تو لازم غنہ کر کے جائیں ایک چھوٹی سی نشانی آپ کے سامنے اسی طرح میم کی مثال عم اس پہ کیوں غنہ ہو رہا ہے میم ثم اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غنہ ہو رہا ہے میم پہ ایسی چیزیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا اب بھی ایک صفحہ آگے کریں ایک چیز سمجھا لینا نمبر دو میں یاد رکھیں میم ساکن میم ساکن پر پورے قرآن میں کہاں غنہ ہوتا ہے اور کہاں غنہ نہیں ہوتا ہے اس کے لئے چھوٹی سی نشانی آپ نے یاد رکھنی ہے یہ ہے میم ساکن میم کے اوپر کسی بھی حرف پر جب جزم ہو سے کیا کہتے ہیں ساکن اب اس میم پر جزم ہے تو کیا کہیں گے اس کو ساکن میم ساکن کے بعد آنے والا حرف میم یا با ہوں تو غنہ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے اتنی سی بات یاد رکھنے سے آپ انشاءاللہ پورے قرآن میں کنٹرول لا سکیں گے کہاں میں نے غنہ کرنا ہے اور کہاں غنہ تو میم ساکن کچھ لوگ جیسے پڑھتے ہیں قل ہو اللہ احد اللہ صامد لم یلد ولم یولد آپ بتائیں گے غنہ ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں ہو رہا غنہ یہ جواب دینا آپ نے زور سے بولیے میم ساکن کے بعد جی میم یبا نہیں اگر آپ جواب دیں گے یا آ رہے ہیں تو آپ کو پچیس حروف اور بتانے پڑ جائیں گے اور آپ گھبرا جائیں گے تو اس کا صحیح جواب کیا ہے میم ساکن کے بعد آنے والا حرف میم یبا نہیں ہے اس لئے یہاں پہ غنہ لم یلد ولم یو آگے پڑھئے ولم پھر آگیا ولم اسی طرح سورة الكافرون میں لکم کیوں غنہ نہیں ہو رہا میم ساکن پہ آگے میم یبا نہیں ہے دینکم علم نشرا جیسے یہاں لکھا ہے اگر کوئی پڑھ رہا ہو علم نشرا حلق صدر کیا وہ صحیح ہوگا کیوں کیونکہ میم ساکن کے بعد آنے والا حرف میم یبا کے علاوہ ہے اب رہے گئے نمبر تین اس کے لئے آپ نے چار چیزوں پہ توجہ دینی ہے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے سامنے چار چیزیں ہیں گی نمبر ایک نون ساکن نمبر دو دو زبر نمبر تین دو زیب نمبر چار دو پیش سب سے پہلی چیز یاد رکھیں جن بھائیوں کو اگر نہیں بتا دو زبر دو زیر دو پیش بھی نون ساکن ہی ہیں ان کی آواز جو پیدا ہوتی ہے یہ ایک ذہن بنائیں اپنا تب یہ چیز سمجھا گی ورنہ نہیں آگی دو زبر دو زیر دو پیش کیا ہے اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو منوا لیتے ہیں جیسے ہم نے پڑھا تھا با دو زبر کیا آواز آ رہی ہے با دو زیر کیا آواز آ رہی ہے با دو پیش نون ساکن تو اب یہ چار جب آپ کو نظر آئیں چاروں ایک ساتھ تو نہیں آئیں گے نا ان میں سے کوئی ایک آئے گا آپ کے سامنے وہی سفل ہیں بن یہاں پہ پریکٹس کروی جاتی ہے بچوں کو کہ تنوین پہ غنہ ہے نون ساکن پہ غنہ ہے کچھ جگہوں پہ میں سب کی بات نہیں کر رہا اس پہ اگر آپ غنہ کی پریکٹس کروی رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہاں غنہ ہو نہیں رہا غنہ کی مشک کرائی جا رہی ہے تو تب تاکہ بچوں کو پتہ بھی ہو یہاں پہ دیکھئے نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والے حرف کون سا ہو تو غنہ نہیں ہوتا ماشاءاللہ بہت ساروں کو پتہ ہے یہ نمبر تین کی پہچان ہو رہی ہے یہ بھی یاد رکھنے نمبر ایک کیا تھا زیادہ پریشان نہ ہوں بس یہ چند باتیں یاد رکھیں نمبر ایک کیا تھا نون مشدد اور میم مشدد پر اس کو سیڈ رکھ دیں نمبر دو کیا تھا میم ساکن کے بعد آنے والے حرف میم یا باہوں تو اس کو الگ کر دیں نمبر تین کیا ہے جو بھی بتا ہے نون ساکن اور تنوین اس پر کہیں غنہ ہوتا ہے اور کہیں غنہ نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھیں پہلے پہلی چیز اب کہاں ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کو کتنے حروف یاد کرنے دو اور ملاد ہیں میری طرف سے تو مسئلہ حل ہو جائے گا چھے تو ماشاءاللہ سب کو بتائیں حمزہا بولیے جو پہلے صفحے میں لکھے ہوں ہیں حلق والے حمزہا عین حا غین خا لام را کو بھول جاتے ہیں سب مر ربی کا یہاں پہ غنہ کیوں نہیں ہو رہا یہ تو اسی میں آگیا نا لَإِلَّمْ مَتَاعَلَّكُمْ تو ان آٹھ کو ایک ساتھ جوڑ لیں انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا حروف حلقی تو چھے ہی رہیں گے لیکن اس کے ساتھ الگ سے دو ساتھ ملا دیں پڑھئے حمزہا عین حا غین خا لام را آ جائیں تو غنہ نہیں ہوتا اتنی سی بات یاد رکھنی ہے کس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد ایک جملہ یاد رکھئے نون ساکن زور سے بولے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہا عین حا غین خا لام را میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ دو جگہ پہ مثال کے طور پہ ہم لکھ لیتے ہیں من میم دو زیر من اور نیچے الگ سے لکھ لیتے ہیں میم نون زیر من ایک من پہ غنہ ہو رہے اور ایک من پہ غنہ سورت قریش میں دیکھ لیں من جوع وآمنہ من ایک من پہ غنہ ہو رہا ہے اور ایک من پہ غنہ وجہ کیا ہے غور کریں اس پہ پہلے والے میں کیا آ رہے نون ساکن کے بعد ان آٹھ میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا ہے اس لئے آپ وہاں پہ کیا کریں گے من جو اچھا اس نون اس غنے پہ تھوڑا سا ہلکہ ہاتھ رکھا کریں زیادہ زور نہ دیا کریں جیسے انہو پہ زور دیتے نون ساکن اور تنوین والے غنے پہ تھوڑا سا ہلکہ ہاتھ رکھ کے پڑھ سکتے جیسے آپ نے سنا ہوگا سدیسہ پڑھتے ہیں من شر ما خلق کیا پڑھتے ہیں من شر ویسے آپ کی مرضی ہے جیسے پڑھیں لیکن ایسا ہو گیا تو بہت فیدہ ہو جائے گا مثال کے طور پہ والانسہ لکھا ہوا ہے کیا حرف آ رہے نون ساکن جب بھی آپ کو نون ساکن یا تنوین نظر آئے تو کیا کرنا ہے سوچنا ہے غنہ ہے یا غنہ نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا غنہ نہیں ہے اگر آنے والا حرف ان آٹھ میں سے ہو تو غنہ نہیں ہوگا اور ان آٹھ کے علاوہ ہو تو پڑھئے والانسہ آگے یہاں پہ دیکھیں تنذر ہم تن نون ساکن ہے کیوں غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد آنے والا حرف ان آٹھ میں سے نہیں ہے بشلہ صفحہ نکالا جزاکاللہ جی اب اس جیسی بات شروع ہوئی تھی یہاں سے اس نون ساکن پر غنہ کیوں نہیں ہو رہا اب تو سب کو جواب آ جانا چاہیے امید تو ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد آنے والا حرف ان آٹھ میں سے جو تین تیسرا آپ نے سیکھا تھا اور یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں سنوان بنیان دنیا قنوان یہ چار حروف ان سے الگ ہیں پڑھئے ینہون ہیہات او امر ارائیت اعطینا سکون سکون کی کیا پہچان تھی ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھئے خل قن نفس حمزہ جب بھی ساکن ہو تو کیا کریں گے سب کو پتہ ہونا چاہیے جھٹکہ دیں گے شہنن 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 یخشا فضلہ سبحانہ مرسقاد ارجعی فرغب فا اور را کے بیچ میں جو علیف ہے اس پہ کیا نشان بنا ہوئے ہیں غیدہ نہیں ہے آپ کے بس چیز دیکھئے فا اور را کے بیچ میں جو علیف آرہ ہے اس پہ کیا نشان ہے چھوٹا سا گول سا نشان وہ اس حرف کو ختم کر دیتا ہے جس حرف پر وہ ہو پڑھئے فا را زبر فر غین با زبر فر غاب سترہ سبق نمبر ساتھ جو آپ نے پڑھا تھا تشدید ہمیشہ دو مرتب تشدید والا حرف ہمیشہ دو بار پڑھا جاتا ہے پہلی بار اپنے سے پہلے والے سے ٹیچ ہو کر دوسری بار اپنی حرکت کے مطابق زبر ہے زیر ہے پیش ہے اس کے مطابق پڑھیں گے پڑھئے قدرہ تھوڑا سا رک جائیں اس پہ قدر ربک یحض تصد عطقلت غساقا تخلت المزمل کیوں غنہ ہو رہے میں مشدد ہے اچھا یہاں پہ کچھ بھائی یا جو بڑے بزرگ حضرات ہیں یا ایوہ المزمل پڑھتے ہیں یا ایوہ المزمل یا یا ایوہ المدسر آپ غور کریں یہاں پہ دو تشدید ہیں حمزہ لام زبر المین زا پیش ہمارے چھوٹے سے بچے کو تو پتا ہوگا ہمیں نہیں ہوتا تو کوشش کریں آپ بھی اس پہ ذرا غور کریں المزمل اسی طرح یا ایوہ المدفر ہے مدفر نہیں ہے پڑھئے یا ذکرو جزاکاللہ اس ایک مرتبہ شروع سے آخر تک پڑھنے پھر انشاءاللہ یہی صفحہ آپ نے پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس تو کوشش کریں گے اگلی دفعہ سنیں گے آپ کا شروع سے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحمن وارادا خورا ساونچے پڑھے مجد سے پڑھے خورا تھا جزاکاللہ نہیں ہے مجد سے پڑھے جزاکاللہ اینا اینا صحیح کریں نظر انداز نہیں کرنا جو ہے کوشش کریں وہی پڑھیں کیا پڑھنا چاہیے تھا کوشش جی ہاں پور ایک علیف کے برابر کھنچیں عطقیلت پورا کریں جزاکم اللہ و احسن الجزا انشاءاللہ اگلیف تکر برابر